ناظرینِ گرامی مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان جو نظامِ فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا اسے چار چیزوں سے سخت نفرت تھی اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا اسے گمنامی سے نفرت تھی وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الک کر دینا چاہتا تھا اسے عام لوگوں کی طرح ستر اسی برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی وہ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو ایک سو پچاس سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے اپنا آخری گانا گائے پچیس سال کی گرل فرنڈ کے ماتھے پر بوسا دے اور کروڑوں مددہین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان چار خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی اس نے سن انیس سو بیاسی میں اپنا دوسرا آلبم تھرلر لانچ کیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا آلبم تھا ایک ماہ میں اس کی ساڑھے چھے کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھی اور یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کرا دی امریکہ اور یورپ کے پچپنچ چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی یہاں تک کہ سن انیس سو ستاسی تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت جلد و نکوش اور حرکات و سکنات تبدیل ہو گئیں سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورہ چٹا اور نسوانی نکوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی اس کے بعد ماضی کی باری آئی مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا اس نے اپنے اڈریسز تبدیل کر لیے اس نے قرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھوڑا لی ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا وہاں وہ مسنوی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے الوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمیں بھی لگوا دیئے اور اس نے مسنوی طریقے تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا ڈیبی رو کے پتن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھوڑا لی لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی وہ ڈیٹھ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا مثلا وہ رات کو اکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا وہ جراسیم وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا وہ لوگوں میں جانے سے پہلے مو پر ماسک چڑھا لیتا تھا وہ مقصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر بارہ ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معاینہ کرتے تھے اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا اس نے اپنے لیے فالتو پھیپڑوں گردوں آنکھوں دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا یہ وہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے باوقت ضرورت اپنے آزا اسے عطیعہ کر دینے تھے چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ ڈیڑھ سو سال تک ضرور زندہ رہے گا لیکن پھر پچیس جون کی رات آئی اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہاشگاہ پر جمع کر لیا یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوششیں کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو حسب تال لے گئے وہ شخص جس نے ڈیڑھ سو سال کی منصوبہ بددی کر رکھی تھی جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا جس کے گھر میں روزانہ جراسیم کچھ عدویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے پچیس برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہو وہ شخص صرف پچاس سال کی عمر میں اور صرف تیس منٹ میں انتقال کر گیا اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر دس منٹ میں آٹھ لاکھ لوگوں نے پڑی یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو پچیس منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی مائیکل جیکسن کا پوسٹ ماتم ہوا تو پتا چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم دھانچہ بن چکا تھا وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اس کے کولے کندے پسلیوں اور ٹانگوں پر سونیوں کے بے تہاشا نشان تھے وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا چنانچہ وہ رزانہ درجنوں انجیکشن لگاواتا تھا لیکن یہ انجیکشنز یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فیران وہ دو ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے ہم ڈیٹھ سو سال تک ضرور زندہ رہیں گے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین یا رب العالمین